دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں آپ سبھی نے اکبر اور بیربل کی کہانیاں تو خوب سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی بیربل کے چھتے کی کہانی سنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیربل کے چھتے سے روبرو کروائیں گے بیربل کا چھتہ ہریانہ اور راجستان کے بیچ ایک جگہ نار نول میں ستھت ہے جو زلہ مہندرگڑ کے اندر آتا ہے کیونکہ بیربل کا چھتہ رائے بالمکند نے بنوایا تھا اس لیے اس کا نام پہلے بالمکند ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اس کا نام بدل کر بیربل کا چھتہ رکھ دیا گیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کا نام بدلنے کا کارن بتائیں پہلے اس کے بدلے ہوئے نام کا مطلب جان لیتے ہیں چھتہ مطلب گھر تو اس حساب سے بیربل کے چھتے کا مطلب ہے بیربل کا گھر دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر کے نورتنوں میں سے ایک بیربل راجکال کے سلسلے میں یہاں آتے تھے اور اس چھتے میں رہا کرتے تھے اس لیے اس کا نام بیربل کا چھتہ پڑ گیا ویسے تو یہ جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن جب بعد بیربل کے چھتے کی آتی ہے تو یواؤں میں رومانج اور بزرگوں میں ڈر توڑنے لگتا ہے پانی پت کی دوسری لڑائی کے بعد نارنول اکبر کے ہاتھوں میں آ گیا اور اکبر نے سمرات حیمو کو پکڑنے کے لیے بطور انام نارنول کو شاہ کولی خان کو سونٹ دیا اس طرح کولی خان یہاں کی جاگیر کا مالک بن گیا اکبر کے شاسنکال میں یہاں پر رائے بالمگند کے چھتے کا نرمان ہوا جسے بعد میں بیربل کا چھتہ کے نام سے جانا جانے لگا یہ دو منزلہ بھون بناوٹ میں کلے اور محل جیسا دیکھتا ہے لیکن سائی ڈھنگ سے دیکھ ریکھ نہ ہونے کے کارن یہ دھیرے دھیرے نشٹ ہو رہا ہے اگر جلد ہی کچھ نہ کیا جائے تو اس کے کھندر بننے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا دراصل بیربل کے اس چھتے کے رہسے کو آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے بزرگوں کا مانا ہے کہ یہ ایک بھوتہا جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سرنگ موجود ہے جس کے راستے دو طرف کھلتے ہیں ایک ڈلی کی طرف اور دوسرا جائپر کی طرف عموماً طور پر اس سرنگ میں کسی کا بھی جانا منع ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس سرنگ میں جانے والا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ پایا ہے اتنا ہی نہیں یہاں پر رہ رہے بزرگوں کی مانے تو سالوں پہلے اس سرنگ سے ایک بارات دلی کی اور جانے کو روانہ ہوئی لیکن وہاں پر نہیں پہنچ پائی اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بارات کا اس سرنگ میں یا آسپاس کی کسی جگہ پر کوئی نام و نشان نہیں ملا ایسی کئی گھٹنائیں گھٹنے کے بعد پرشاسن نے سرنگ کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا اس جگہ پر آنے کے لیے تین راستے اپلبد ہیں اگر آپ ہوائی جہاز سے بیربل کا چھتہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دلی کے اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ تک آنا ہوگا یہاں سے بیربل کا چھتہ ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے اتنی دوری آپ بس سے تیک کر سکتے ہیں ٹرین سے سفر کرنے کے لیے آپ کو کسی انٹر سٹیٹ ریلوے سٹیشن سے نارنول تک کی ٹرین لینی ہوگی نارنول ریلوے سٹیشن سے بیربل کا چھتہ محس ایک پوائنٹ سات کلومیٹر کی دوری پر ہے اور سڑک سے بیربل کا چھتہ گھومنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی انٹر سٹیٹ بس اڈے جا کر وہاں سے نارنول جانے والی بس لے سکتے ہیں نارنول بس اڈے سے بیربل کا چھتہ صرف ایک پوائنٹ تین کلومیٹر دور ہے اگر آپ نارنول میں اور بھی کئی انیک ستھانوں پر گھومنے کا من بنا کر آئے ہیں تو آپ کسی ہوتل میں بھی ٹھہر سکتے ہیں اس چھتے کے نزدیکی علاقوں میں کافی ہوتل ہیں جو صرف ایک سے دو کلومیٹر دور ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے